موسیقی لاہور سمیت پنجاب اور پورے پاکستان سے احتجاج کے لیے آنے والے لوگ یہی کا رخ کیوں اپناتے ہیں بہت سارے سوالات ہیں آج کے پرگرام ٹاپ سٹوڈی میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ جان سکیں گے کیونکہ لاہور پریس کلاب صحافیوں کی ایک ایسی منزل ہے صحافیوں کا ایک ایسا گھر ہے صحافیوں کا ایسا گڑھ ہے جہاں پر پورے پاکستان سے ایشوز آتے ہیں ان کو ہائیلائٹ کیا جاتا ہے لیکن پرگرام ٹاپ سٹوڈی کے توسط سے آپ کا بتائیں گے کہ صحافی اہمیت کے حامل ہیں لیکن ان کے اپنے کیا مسائل ہیں صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے جاتے ہیں صحافیوں کے مسائل حل ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے ہیں صحافیوں کی کمیونٹی کونسی ہے ان کے گروپس کونسے ہیں لاہور پریس کلپ کے الیکشن کیا ہوتے ہیں لاہور پریس کلپ کے الیکشن میں کون کون سے گروپس حصہ لیتے ہیں کونسا گروپ نمائی ہے کونسی گروپ کو کس کی بیک حاصل ہے اور کونسا گروپ صحافیوں کے مسائل حل کرنے میں ہمیشہ کوشہ رہتا ہے آئیے ذرا اس بیلڈنگ کے بارے میں جانتے ہیں اندر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لاہور پریس کلپ کا جو داروں مدار ہے کس کے اردگرد گھونتا ہے آئیے چلتے ہیں یہ لاہور پریس کلپ کی مرکزی بیلڈنگ ہے جس کے اوپر لاہور پریس کلپ یعنی لپی سی کی عبارت درج ہے اس کے پیچھے جھنڈا بھی عویزہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صحافیوں کی کافی گہمہ گہمی رہتی ہے اس طرف کیفیٹیریا ہے جبکہ صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے یہ آہاتا ہے اور یہاں پر صحافی جو ہیں وہ آتے ہیں ایک کمیونٹی کی شکل میں اور یہاں پر بیٹھتے ہیں اپنے مسائل حل کرتے ہیں اور دوسروں کے جو معاشرے کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کے لیے یہی پر باتیں ہوتی ہیں ناظرین اللہور پریس کلپ کو سپورٹ کون کرتا ہے انکم کہاں سے آتی ہے اور اس کا داروں مدار چلتا کیسے ہے اور جو بجٹ ہے وہ کس طرح سے آتا ہے کہاں تقسیم ہوتا ہے یہ بھی بڑا سوال یہ نشان ہے یہاں پر آپ ایک بوڈ دیکھ رہے ہیں پیچھے ایک بہت بڑا بوڈ نصب ہے اس کا کرایا بھی یہاں سے آتا ہے پیچھے ایک اور بوڈ ہے اس کا کرایا بھی یہاں پر صحافی کمیونٹی کو موصول ہوتا ہے اس کے علاوہ اللہور پریس کلپ کے بیچھے ایک پیٹرال پمپ ہے اس کا کرایا بھی لہور پریس کلپ کو ہی موصول ہوتا ہے یہ تمام سالانہ بجڈنگ ہے کتنے پیسے جو ہے وہ صحافی کمیونٹی کو ریسیب ہوتے ہیں اور کہاں کہاں لگائے جاتے ہیں آج ہم پوچھیں گے ان امیدواروں سے جو کہ لاہور پریس کلپ کے ان الیکشن میں بہت سرگرم ہیں اور حصہ لے رہی ہیں ایک جنرلس پینل ہے اور ایک پرگریسیف گروپ ہے ان میں سے اگر پرگریسیف گروپ کی میں بات کروں تو پرگریسیف گروپ جو کہ جنرلس کا ایک گروپ ہے وہ پچھلے تین سال سے جیت رہا ہے اور اس کے پہلے جنرلس گروپ جو ہے وہ جیت رہا تھا ارشد انساری کا گروپ ہے ارشد انساری صاحب کا جنرلس گروپ ہے اور جبکہ شہباز میاں صاحب پرگریسیف گروپ سے تعلق رکھتے ہیں آئے ناظرین ان دونوں گروپ سے ہم بات کرتے ہیں اور جانیں گے کہ دونوں گروپ جو مسائل حل کرنے کے لیے کس طرح سے کوشہ رہتے ہیں اور کیا آویلیبل رہتے ہیں صحافیوں کے مسائل سننے کے لیے آئے چلتے ہیں دونوں گروپ سے بات کرنے کا سلسلہ جو ہے شروع کرتے ہیں چلیے ناظرین گفتگو کے سلسلے کا آغاز ہم شہباز میاں صاحب سے کر لیتے ہیں پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں سر شہباز میاں کا جو تعلق ہے وہ پرگریسیف پینل سے ہے اور اس مردبہ صدر کے امیدوار ہیں اور تین سال سے جو پرگریسیف پینل ہے وہ رول کیا ہے پرگریسیف پینل نے لاہور پریس کلاب میں تو شہباز میاں صاحب پرگرام میں ایک تو دوبارہ سے خوش آمدید اور دوسرا تین سال سے صدر اور تین سال سے ایک گروپ لاہور پریس کلاب کی باگ دور سمحلے ہوئے تو تین سال کے دجربہ آپ کا کیا رہا؟ بہت زبردست اور اس بات پہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے جو پرگریسیف پینل نے دو ہزار سولہ میں اپنے میمبران سے وعدے کیے اس کو بڑی حد تک ممکن بنایا کہ وہ پورے ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں دو ہزار سترہ میں بھی کامیابی ملی اور دو ہزار اٹھارہ میں بھی ملی اور اب دو ہزار انیس میں جو ہمارے میمبران ہیں چاہے وہ پرانے میمبر ہوں چاہے نئے میمبر جو ینگسٹر ہیں وہ پروگریسیف پینل کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ تمام لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں وہ کریڈیبل لوگ ہیں وہ اپنے اپنے اداروں میں ان کا نام ہے ان کی اپنی اپنی جو ایک ساخ ہے شناخت ہے اور ان پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ان کی ذات پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے کسی قسم کا اس وجہ سے جو پروگریسیف ہے اپنے حقیقی معنوں میں پروگریسیف ہے یہ ہم صرف نام کی حق تک نہیں ہم نے کلپ کے اندر وہ کام کر کے دکھائے ہیں لوگوں کو واپس لائے ہیں گھروں سے سینئرز کو اور جو جہاں پہ کلپ میں آنا چھوڑ دیا تھا ایک فیملی کلپ بنایا اور بے شمار فیملی ایونٹس کیے بچوں کو جو ہیں ان کو انوالب کیا بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری شہبان سمیہ صاحب جب آپ نے کہا کہ لوگوں نے کلپ آنا چھوڑ دیا سب سے پہلے تو جو لوگ ہمیں ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں کچھ ہی پرگرام ایسے ہوئے ہوں گے ماضی میں جو کہ لاہور پریس کلپ کی بلڈنگ کے اندر سے ہوئے تو آج ہم یہ پرگرام ایکسلوزیفلی کنڈکٹ کر رہے ہیں یہ بلڈنگ ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سویٹ میمبری وال ہے جہاں پر سویٹ میمبری کے لحاظ سے یہاں پر گروپ فوٹوز ہیں اور پرویز علاہی صاحب کو میں یہاں پر دیکھ رہی ہی چودری پرویز علاہی صاحب کو اور جتنے سابقہ سیاستدان یہاں پر گزرے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہاں پر یوسف رضا گلانی صاحب کے ساتھ یہاں پر ایک تصویر عویز ہے اچھا شہباز بیان صاحب میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر بیٹے ہیں نجم سیٹھی کے ساتھ اس کے علاوہ ہم یہاں پر پرویز ملک صاحب کو دیکھ رہے ہیں اور ہم یہاں پر شہباز شریف صاحب کو اگین یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عوث لے رہے ہیں تو یہ جو ہے پریس کلپ کی سویٹ میمبری وال ہے اور یہ اندر ہم موجود ہیں اچھا شہباز صاحب آپ نے ابھی کہا کہ لوگوں نے پریس کلپ آنا چھوڑ دیا تھا اس سے آپ کا کیا مقصد ہے میرا مطلب یہ تھا کہ دو ہزار پندرہ تک جو ہے لوگ جو سینئر لوگ جنہوں نے چالیس چالیس پچاس پچاس اس سال اس پروفیشن کو دیئے لیکن وہ پریس کلپ نہیں آتے تھے ان کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی ہم نے دو ہزار سولہ میں ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ ہم نے کہا کہ جو پریزیڈنٹ کی سیٹ ہے جو کرسی ہے یہ سینئر کی وجہ سے ہے یہ سینئر کے اخترام کی وجہ سے ہے اگر آج پریس کلپ کا کوئی تقدس ہے ناظرین یہ آئیکن ہے لاہور کا شملہ پہاڑی جہاں پر لاہور پریس کلپ ہے ہم شہباز میاں صاحب سے اس سے شملہ پہاڑی کی تاریخ بھی ہم جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہاں پر کتنے تعداد میں صحافی ایک تو یہاں کا رخ کرتے ہیں دوسرا جتنی بھی لاہور شہر میں یا پنجاب سے تمام سیاسدان آنے والے جتنی بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہی ہوتی ہے تو شہباز میاں صاحب جو پریس کانفرنس کے لیے لوگ یہاں پہ رخ کرتے ہیں کہ یہ پیٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے یہاں پر پریس کانفرنس کرنے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں کیا سلسلہ رہتا ہے پریس کانفرنس کرنے کا دیکھیں ہمارا نسار عثمانی آڈیٹوریم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیض احمد فیض آڈیٹوریم ہے دو ہال ہیں جو کمرشل بنائدوں پر چلائے جاتے ہیں یہ پریس کلپ کے جو رسورسیز ہیں آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کے لیے ہے سیمینارز ہوتے ہیں پریس کانفرنسز ہوتی ہیں اور وہ یقینی طور پر پیڈ ہوتے ہیں اس میں ریفرشمنٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پریس کلپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام میڈیا کو انوائٹ کرے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پورا پینل پرگریسیف پینل اس وقت موجود ہے سپورٹرز بھی ہیں اور جو امیدوار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں شہباز میاں صاحب کا تعرف پہلے آپ سے کروا چکی ہوں ہمیں زہید عابد صاحب نے ہمارے بہت سینئر اور اچھے کالیگ ہیں دنیا نیوز نیٹورک سے ان کا تعلق ہے پرگریسیف پینل کے لیے یہ سیکٹری کی پوسٹ کے لیے کانٹیسٹ کر رہے ہیں پرگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جو چہرے ہیں جن کے کام آپ ٹیلی ویژن پہ اخبارات پہ اور ویب چینلز پہ ویب سائٹس پہ دیکھتے ہیں بلوگ کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں بہت وسیع کمیونٹی ہے اور بہت وسیع کام ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول تک پھیلا ہوا ہے اور یہ وہی چہرے ہیں جو کہ یہ کام آپ تک پہنچاتے ہیں لیکن ان چہروں کے اس کمیونٹی کے اپنے بھی بہت سارے مسائل ہیں جیسے کہ کسی بھی ادارے میں ڈاؤن سائزنگ ہونا تنخواہوں میں کٹ لگنا یا پھر ان کی نوکریہ چلے جانا یہ بھی بہت زیادہ مسائل ہے کیونکہ ان کی اپنی فیملیز ہیں فیملی کے لیے ایک اکوپیشن ہے اور اس اکوپیشن سے جو آمدن آتی ہے یہ اپنی فیملی کو اس آمدن سے سپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک گروپ کا ہونا بہت ضروری ہے اور پریس کلب ایک گروپ ہے ایک کمیونٹی ہے جو کہ ان کی مسائل حل کرنے کے لیے کوشہ رہتا ہے ہمیشہ سے اور دو پینل ہیں جیسے پہلے بھی میں اپتدائیہ میں پروگرام کے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک جنرلیسٹ پینل ہے اور ایک پروگریسیف پینل ہے تو ہم دونوں سے الگ الگ بات کریں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی کلیش نہ ہو تو پروگریسیف پینل اس وقت ہم آئے ساتھ موجود ہے اچھا کلیش نہ ہو اس وجہ سے آپ مسکرہ کیوں رہے ہیں سر مسکرہانے کی وجہ کلیش ہم نہیں اسے کہتے یہ ہر جگہ جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تلق بات بھی ہو جاتی ہے اس کا جواب بھی آ جاتا ہے تو اسے ہم کلیش کا لفظ تو استعمال نہیں کریں گے جمہوری روایت کا حصہ ہے لیکن کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ بہترین انداز میں بہترین محول میں فیسٹیول کے انداز میں اسے ہم شوک کریں اور یقیناً اگر آپ لوگ الیکشن ڈے پہ چکر لگائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ واقعی یہ ایک فیسٹیول سا ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کے مخالب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا جس طرح آپ نے کہا کہ فیسٹیول یہ فیسٹیول تصادوں کی شکل میں اختیار کر جاتا ہے اور بعض اوقات تو الیکشن بھی پوسپون کرنا پڑ جاتے ہیں بات اس نہش تک آ جاتی ہے تو یہ کلیشز میں کیوں تبدیل ہو جاتا ہے یہ فیسٹیول آپ کا بلکل ایک حقیقت ہے لاسٹ ایر ایک ناخشگوار واقعہ ہوا تھا ویسے بھی ایک تین ساڑھے تین تقریباً تین تیسو کے قریب اس وقت میمبر ہیں تو اب سارے لائک مینڈنٹ نہیں ہو سکتے سارے ایک ہی ٹیمپرامنٹ کے نہیں ہو سکتے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے نہ ہوتا ہے کس بات تختلاف ہوتا ہے جاننا یہ چاہ رہے ہیں لاسٹ ایر جو تھا ہمارا ایک ووٹنگ لسٹ پہ بڑا اہم مسئلہ تھا کہ جو ووٹنگ لسٹ ہو رہی تھی اس پہ کچھ لوگوں کو اتراز تھا ایک بلا جواز ان کی جانب سے ان کے طالع بندی تک کی گئی تھی الیکشن کمیشن کو کام کرنے نہیں دیا گیا تھا جس پر تھوڑی سی ہوا تھا لیکن اس دفعہ انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی تک جو اپوزیشن ہے اس کی جانب سے ایسا کوئی اتراز سامنے نہیں آ سکا اب اچانک اگر کوئی سیاسی طور پر وہ اترازات اس قسم کے نکالتے ہیں تو وہ پھر الہدہ بات ہے ورنہ اس وقت تک کوئی گورننگ بارڈی کو یا الیکشن کمیشن کو کسی کی جانب سے بھی کوئی ایسا سیریس ایشو نہیں اٹھایا گیا جس کی ویسے ہم یہ خدشہ ظاہر کریں گے ان الیکشن میں کوئی تاخیر ہو سکتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی اس مردبہ کے جو الیکشن ہے خیاری و آفیت سے گزر جائیں گے عزائی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمیونٹی بہت بڑی ہے پریس کلپ بہت بڑا ہے اس کے لیے فنڈنگ اس کے لیے جو خزانے میں جو بھی پریس کلپ کا ہے اس میں پیسے کہاں سے آتے ہیں کس طرح سے سپورٹ کیا جاتا ہے اور پھر کیا سلسلہ چلتا ہے کیا کہاں اخراجات کہاں کہاں ہوتے ہیں پریس کلپ کا ایک جو مین ایشو ہے یا مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ لوگوں کو بہترین انڈرٹینمنٹ اور ایک ایسا محول دیا ہے جہاں وہ بیٹھ سکیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کر سکیں گھن مل سکیں تو اس کے لیے یقینا یہ جو بلڈنگ ہے اس میں ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں جس میں کینٹین ہو گیا کھیلوں کی چیزیں ہیں لوبی ہے سب کچھ دنی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے لیے لازمی طور پر فنڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ تقریباً تین ہزار سے اوپر میمبرز ہیں تو ان کے لیے سال بھر میں جو ہمارا بجٹ ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت کچھ تین کروڑ کے قریب پہنچ چکا ہے سالانہ جو کہ یقینا جنریٹ کرنا حکومت کی جانب سے ہمیں کچھ چالیت پچاس لاکھ کی گرانڈ ملتی ہے اس سے زیادہ باقی ہم نے خود جنریٹ کرنا ہوتا ہے اور لوگوں سے ہمارے اس کا جو کمرشلی بھی ہم لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں پھر کچھ ہی تو فنڈز کا مسئلہ ضرور آتا ہے اور اس سال یہ ہمارا مسئلہ تھوڑا سا رائے ہے اس کی وجہ جو اوبرال ملکی اکانومی کا کرنچ ہے وہ ہم پر بھی اثر انداز ہوا ہے کہ ہمیں جو لوگوں کی جانب سے یہ فورڈنگز کے بل بورڈز کے اشتہارات ملتے تھے وہ نہیں مل سکے اس پورے کرنچ کی وجہ سے جو کہ فنانشل ایک کرنچ ہے کیونکہ مارکٹنگ نہیں ہو سکی تو انشاءاللہ جو بھی ہے بہترین محول اور بہترین جو ایک پریس کلپ کا خاص ہے وہ انشاءاللہ اس سالہ ہم بحال کرنے ہی کوشش کریں گے اور لوگوں کو کہ ایسا کلپ دیکھے جائیں گے جو کہ انشاءاللہ ان کے لئے بہتر نظر آئے گا اچھا شیباز صاحب یہ بتائے گا کہ جس طرح سے زائد آبی صاحب نے بتایا ہے کہ اس مرتبہ فنڈز ایک اٹھے کرنے میں پرابلم جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن چلی اس طفح کی ہم بات میں بات کر لیں گے لیکن گزشتہ ادوار کی ہم بات کر لیتے ہیں کہا یہ جاتا ہے پروگریسیف پینل ہو یا جنرلس پینل ہو آڈٹ کا مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے جس طرح سے ہم حکومتی ایوانوں میں ہم دیکھ لیں یا حکومتی پیجز پہ ہم دیکھ لیں تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنا دی جاتی ہے احتساب ہو جاتا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ احتساب کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں احتساب کا عمل جو ہے جس طرح ہم جمہوریت میں کہتے ہیں کہ بہترین احتساب جو ہے آپ کے عوام آپ کے ووٹرز آپ کے میمبران ہوتے ہیں یہ اور میمبران بھی وہ جو معاشرے کو خود جو ہے وہ اصل راہ دکھاتے ہیں جو حقائق بتاتے ہیں وہ صحافی کہلاتے ہیں اور صحافی اپنے معاملات سے لا تلق لا علم تو میں نہیں سمجھتا یہ کوئی مناسب بات ہے یہ بڑی کلیر ہونی چاہیے یہ سوسائیٹی کا وہ طبقہ ہے جو خود دوسروں کو ان کے بارے میں بتاتا ہے تو یہ اپنے گھر کی خبر رکھتے ہیں اور یہ وہی پھر الیکشن میں اس چیز کا نظر آتا ہے جو گروپ جیتتا ہے اور آرڈٹ کی جہاں تک بات کر رہی ہیں آرڈٹ جو ہے ہم جب دو ہزار سولہ میں آئے ہیں ہم نے آرڈٹ جو ہے وہ کروائے ہیں اور آرڈٹ ہر سال ہوتے ہیں پریس کلپ کے اندر جس طرح زائد آبت صاحب نے بتایا کہ فنڈز لانا باڈی کا کام ہوتا ہے فنڈز آنے کے بعد جو ہے یہ ایک بڑا شفاف ہوتا ہے یہ کوئی گروپ بھی ہو گروپوں سے ہٹ کے مینجر، اکاؤنٹن ٹرائرار، سیکٹری اور اس کے بعد پریزیڈنٹ یہ کم از کم پانچ لوگ انوالو ہوتے ہیں کسی بھی ایک چیک کو جاری کرنے کے لیے تو یہ بڑا شفاف نظام ہوتا ہے اس میں کوئی الیگیشن جو ہے وہ نہیں لگتا ہاں کچھ جو چیزیں معاملات ہوتی ہیں ابھی زائد آبت صاحب بڑی کٹسیہ کا مظاہرہ کر رہے تھے لیکن ایسا ہے کہ الیگشن جو ملتی بھی ہوتے ہیں وہ ان کی وجوہات ہوتی ہیں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں اس کمیونٹی کے اندر بدقسمتی کے ساتھ وہ ہر کمیونٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں جو صرف اور صرف الزامات کی سیاست کرتے ہیں اور ان کے ایجنڈا اور ہوتے ہیں ان کا کوئی جو ہے صحافتی کیریر نہیں ہوتا وہ کہاں نوکریاں کرتے ہیں کن مالکان سے نوکریاں لیتے ہیں اس کے ایوز انہیں کیا سرویسز دیتے ہیں ہماری کمیونٹی ان لوگوں کو جانتی ہے پہچانتی ہے اور انشاءاللہ دالہ 2019 کے الیکشن میں بھی پہچانے گی کہ کون مالکان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کون ورکرز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور پروگریسیب جو ورکرز کی بات کرتا ہے وہ ایک شفاف نظام پچھلے تین سال سے لے کے آیا ہے قبضے چھڑوائے ہیں صحافی کالونی میں بی بلوگ کے اے بلوگ کے ای بلوگ کے ڈیر سو سے زائد اس میں ایک بہت سارے معذرت کے ساتھ صحافی رہنما بھی بے نکاب ہوئے ہیں یہ حقیقت ہے یہاں کے سینئر لوگ جانتے ہیں ینگ سر جو ہیں ان کو اس چیز کا نہیں پتا کہ صحافی کالونی میں آج تک جو مسائل بنے جو آسف ٹون بنا وہ کن لوگوں کی وجہ سے کن کی اشیر بات کی وجہ سے بنا ہے یہ بڑے سنگین مسائل ہیں لیکن وہ لوگ ہم صرف جو ہے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں اپنا کام کرنے دیں ہماری جو صرف اور صرف پرفارمس ہے اس کو دیکھیں صرف الزامات کی جو سیاست ہے اس طرف نہ جائیں لیکن آپ کو ایک گروپ سے نظر آئے گا کہ وہ صرف الزام لگائیں گے وہ اقتدار کے لیے پچھلے پچیس سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں بیس والیکشن لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا مقصر الیکشن لڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اچھا ہم لوگ ہمیں سینئر نائب صدر صاحب نے بھی جوائن کے لیے پروگرام میں سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ اور مزید سوالات پوچھ لیتے ہیں جو آپ کا مخالف پینل ہے جنرلسٹ پینل ہے وہ اب آپ کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ پچھلے تین سال کے اندر پریس کلپ کی بہالی کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا کرسیاں ٹوٹی ہیں واشروم کا نظام جو ہے وہ بہت گندہ ہے یعنی یہ الزامات آپ کیسے لیتے ہیں اس کا جواب کیسے دیں گے ان کا جواب یہی دیا جا سکتا ہے کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں جو پروگریسیو پینل نے لوگوں کو گھر دے رہے ہیں یہ پروگریسیو کا ہی کام ہے جو پلات پلات جو انہوں نے گوزے کروائے ہوئے تھے ان لوگوں نے وہاں پہ لوگوں کو آج تک ابھی تک راؤنڈ آباؤٹ پندرہ پندرہ سال ہو چکے ہیں بی بلاک کے لوگوں کو ابھی تک پلات نہیں تھا ملا یہ پروگریسیو کا ہی کام ہے جنہوں نے وہ واقظار کرائے ایف بلاک جو ہے وہ ان کو لوگوں کو بارہ سال سے فارم نہیں تھے دیے جا رہے ہیں وہ بھی ایف بلاک نے دیے اور فیس ٹو کا کام بھی یہی کارہ ہیں اور میں ایک اور اہم بات بتانا چاہتا ہوں جو حالات اس وقت چال رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ جو میڈیا پہ اس وقت ہے وہ بے روزگاری ہے جبری لوگوں کو برطرف کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو لیڈران رہنما ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ اپنے جو ورکر ووٹرز ہیں ان کے حق کی آواز بلند کریں لیکن میں معذرہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اب ان لوگوں کو پتا چال چکا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو صرف مالکان کے ایجنڈے پر چال رہے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو ورکروں کے لیے اپنی نوکریاں گوا رہے ہیں سب سے موائن صاحب نے ہمیں جوائن کے چیئر پیرسن ہے پروگریسیف پینل کے پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں کہ صحافی شعبہ اتنا ہی نرموں نازک رہ گیا کہ وہ آج حوالے صاحب آ کے ایسا بیان دے دیں اور پھر جس طرح سے زائد صاحب نے کہا کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں بیروزگار ہو گئے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں تو سر یہ کہاں تک جا رہا ہے یہ شعبہ کہاں جا رہا ہے فیوچر میں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں فواج اور سب کے بیانات کو کبھی سیریس رہنا چاہیے ہم جن اداروں میں کام کرتے ہیں اگر وہ اپنے ورکرز کو سیریس نہیں رہتے تو پھر حکومت کا کوئی عددار اٹھ کے کوئی بیان دے تو اس کو ہمیں سیریس نہیں رہنا چاہیے ہماری ہمیشہ اپنے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے اپنے ورکرز کے ساتھ سلوک کرتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے خاتون مجھے یہاں نظر آئی ہیں گورننگ بارڈی کی میمبر ہیں اور خاتون صحافیوں کی بڑی تعداد جو ہے لاہور پریس کلپ سے تعلق رکھتی ہے کتنی بڑی تعداد ہے جو کہ ویمن ریپریزنٹیشن ہے لاہور پریس کلپ میں بہت بڑی تعداد ہے لیکن اس صاحب سے نہیں ہے کہ جتنے میلز ہیں تو میرا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے اور پگرسی وہ واحد پارٹی ہے جس نے ہمیشہ خواتین کے عزت و وقار اور آگے بڑھنے کے موقع فرام کی ہیں جس کا ثبوت میں ہوں کہ مجھے انہوں نے ایک ٹکر دی ہے اور میں خواتین میں چاہتی ہوں کیونکہ جیسے فیلڈ میں خواتین مردوں کے برابر کام کرتی ہیں وہ یہاں پر بھی برابری کا وہ اس پر کانٹیکس کرتی ہے آپ کے مخالف پارٹی ہے جنرلسٹ گروپ جو ہے اس میں کتنے خواتین ہیں ان میں بھی ایک خاتون ہیں ان میں بھی ایک خاتون ہیں بہت پرانی ہیں بہت سینئر ہے ماشاءاللہ لیکن میں جونئر ہوں جو کہ لیکن مجھے بھی انہوں نے موقع دیا اور ہمیں آگے آنے کا یہ موقع فرام کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے مسئلہ کیا ہے میں اکثر دیکھتی ہوں یہاں پر جب بھی آئیں تو مجھے مردوں کی تعداد زیادہ نظر آئی ہے خواتین کی تعداد زیادہ نظر نہیں آئی اس کے برقس جب میں اپنے چینل کے اندر ایڈر ہوتی ہوں تو وہاں پر مجھے خاصی بڑی تعداد نظر آتی ہے خواتین کی تو یہاں پر پریزنٹیشن کیوں کم ہے یہی ہمارا مردوں کا یہ معاشرہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کام تو برابری پہ کرتے ہیں لیکن ہمیں موقع زیادہ نہیں دیے جاتے اب پروگریسی میں نے مجھے موقع دیا تو میرا یہ آنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ میں خواتین کو جتنی وہ میمبر ہیں ان کو میمبرز بھی زیادہ بناؤں پریس کلپ کی اور ان کے لیے جو سہولیات ہیں ان کا بھی ایک اچھا ہے اور خواتین کے مسائل کیا ہیں خواتین کو زیادہ جو مسائل ہیں یہاں پر آفیسز میں آفیسز میں آفیسز میں ان کو سیکیورٹی کا جو ہے جوب سیکیورٹی سب سے بہتر ہے وہ بہت زیادہ مسائل ہیں ان کو کیونکہ جیسے مرد کو ان کی تداز زیادہ ہوتی ہے وہاں پر بھی ایک فیمیل کو رکھا جاتا ہے اور جب ان کی وہ نکالا جاتا ہے مردوں کو کسی بھی حوالے سے تو ایک جو خاتون ہوتی اس کو بھی نکال دیا جاتا ہے جبکہ ایک کو میرے حال میں خاتون کو بحیثیت اس کو برداشت کر لینا چاہیے اداروں کو لیکن اس کا بھی جوب سیکیورٹی نہیں ہے حراؤسمنٹ کا جو ایشو وہ تو آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ کیسے آدھا جو آپ نے پوچھا تھا کہ یہ فہد چودی صاحب نے کہا کہ اب جرنلزم کے سٹوڈنٹس کوئٹ کر دیں دیکھیں یہ بلکل بہودہ بات ہے ایسے نہیں ہوتا جرنلزم جو ہے one of the four pillars of a state society کے لیے جرنلزم جو ہے نا آنکھی آنکھی ایشیت رکھتی ہے اگر یہ آنکھی نکال دیں گی society کی تو society تو پھر مطلب سمندر میں جائے گی یا وہ کسی اپنا دریاں میں جا کے کود جائے کسی گڑے میں گر جائے گی یہ ایک بہودہ بات ہے اور یہ ایک اجنڈا ہے گورنمنٹ کا in order to gag the media so that they could do whatever they want in according to their wishes مطلب کوئی پوچھنے والا نہ ہو میڈیا ہے اس لئے ان کو تکلیف ہو چاہتا ہے کہ میڈیا ان کو پوچھتا ہے ہم کھڑے ہو کے پوچھ لیتے ہیں ہاں بھی تم وزیراعظم ہو تمہاری کیا کار کر دیگی ہے جانگیز صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھے یہاں پہ پرگرام میں چھوٹی سی بریک لینی ہے ناظرین ہم نے سیگمنٹ میں progressive panel سے بات کی ہے سیادی ساتھ ہم نے نئی آنے والی حکومت کی policy کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور یہ جو point ہے میں نے اپنے پرگرام میں اٹھایا ہے کہ یہ وہی صحافی community ہے جس نے 2014 کے دھڑنے میں دن رات ایک کر کے اس دھڑنے کی coverage کی تھی اور پاکستان دہری کے انصاف جو کہ اس دھڑنے کے ساتھ براہے راست اس کا تعلق تھا اقتدار میں آتے ساتھ ہی ایک بیان دیتی ہے ان کے اوفاقی وزیر اطلاع یہ بیان دیتے ہیں کہ اب جنرلزم میں ڈگیاں لینا آپ بند کرنے کیونکہ فیوچر میں ہم آپ کو jobs پروائیٹ نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت نے جب اصحافی برادری کو اور میڈیا کو اشتہارات دینے بند کے جس کی وجہ سے بہت بڑی ڈاؤن سائزنگ ہمیں دیکھنے کو ملی بہت سے اصحافیوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات دیا ہے پیگرام میں چھوٹی سی بریک اپ وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے آپ کا ایمیج جائیے ہمارے ساتھ رہیے